ایک حسین عورت آپ کو دیکھ کر اپنا رومال گرا جاتی ہے کیوں گراتی ہے کہاں نا حضور آپ کو چیز کر رابطیا کریں گی مجھے کیا کرنا اتھالے گی آتی نہیں حضور وہ رومال جو آپ نے کو اٹھانا ہوگا اٹھائیے اٹھائیے دیکھاری کا زمانہ تھا تو جسون صاحب کے ساتھ کبھی کوار باس کے سیٹس پر چلا جاتا تھا تو وہاں میری ملاقات گرودت جی سے ہوئی راج کوسلا نے میری اپینین انوائیٹ کی اس سین پر اگرار ایک سین کرنا چینج کرنا ہے گرودت کو یہ کمپلیکس تھا کیونکہ he was from مینگلور کونکنی تو نے کمپلیکس تھا کو زبان زیادہ جانتے نہیں تو راج نے مجھے کہا کہ تم ذرا کچھ رائے دیو کچھ تو سین کا کچھ مجھے خاکہ سمجھا ہے جس پر میں نے کچھ اپنا رائے دی اس پر پتا نہیں کیا اثر ہوا اسی کا نتیجہ تھا کہ گرودت نے کچھ دنوں کے بعد وہ سنتے رہے جب میں نے جو رائے دی تو مجھے بلوا گئی جائے جسمند کے تو تو گرودت نے مجھے رائیٹر بنا دی یہ کہا کہ نہیں آپ لکھ سکتے ہیں آر پار یوں ہم نے لکھی ہر کریکٹر کو جس انگلیش میں کہا کہ ایک انڈویجویلیٹی ایک انٹیٹی کے اب اپنے جانی باکر وہ بمبئی کے پارسی ہیں اب ان کی زبان سنیے جگہ وہ کہتے تھے ہم تھا میرے کو پہلے چھ بولا ادھر سے چلو نہیں کر کے تمہیں ادھر لے آیا بھاگنے کا نو راستہ باس چنے کا نو چانس اب اس ٹائپ کو ان کے لائے ان کے لائے لینگویج تھی تو ٹیپیکل پارسی لینگویج ہیرو جو کالو اس کا تھا وہ سمجھ لیجئے سدان مہ دفردیش کا ہے میرے مین میں میں نے یہ سفکس کیا کہ وہ وہاں کا ہونا چاہیے تو اس کو ایک خاص انداز دیا باتچیت کا اس کو خاص ایک لہجہ دیا میں نہیں کہتا یار لوگ کہتا یاروں کا اپنے لئے یاروں کا کہتا ہے ابے تو جاتا ہے کہ نہیں جو کچھ دیکھا ہے اس کے بعد کچھ شمینہ باقی رہ گیا ہمارا نوکر اور ہمیں تک اٹھنے کی کوشش کرتا نوکر ضرور ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سر بھی نہیں اٹھا سکتا نمک حرام کی باتیں تو سنو سر اٹھائے گا ابے تیری حیثی ایتی کیا ہے سر اٹھانے کی کل تک تو سرگوں میں بھوکا مرتا تھا تجھ میں اور ایک نیچ پکھاری میں فرق کیا ہے وقت وقت کی بات ہے لالا جی آج یاروں کا وقت جھینا ہے تو آپ دال سلے ہو کے باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ آر پار سے ہم لوگوں نے فلم انڈسٹری میں مورڈن رائٹنگ کا ٹرینڈ شروع کیا ہے جو اب آج کل کی فلموں میں آپ دیکھیں بہت بمبئیا زبان چل رہی ہے ایک ڈیفرنٹ زبانیں چل رہی ہیں پہلے ہی نہیں ہوتا تھا پہلے جیسے میں کہہ چکا آپ سے کہ یہ بڑی ڈرامائی تھییٹریکل لینگویج جو سپسیم کی ہوتی تھی اور گردیت جی مجھے اتنا چاہتے تھے وہ پہلے ہی سے میرے بارے میں سوچنے لگ جاتے تھے بھائی کہ جانی کا اس میں کون سا رول ہوگا تو ابرار کے ساتھ اور ابرار کو پتا تھا کہ پکچر میں جانی ہوگا ضرور تو وہ لوگ مل کے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ ان کے لیے کون سا رول اچھا رہے گا اور کون سا اچھا ڈیولپ ہو سکتا ہے تو ہوتا یہ تھا کہ وہ کریکٹر سیلک کرنے کے بعد اس کا مینیجرم سوچ لیتے ہیں کہ اس میں جانی تم اس میں یہ پارسی بن ہوگے دیکھا دروازہ کھولتے ہی گاری کے اندر آئے گا کمین میڈاڈام موسیقی موسیقی کامال ہے تمہارا پانس کامال ہے تمہارا پانس کیا وہ لوگ کب چلنے والے کب چلنے والے دعوت تو تمہارا اکیلے کو دیا تھا یہ پورا پلتن کو کدھر لیتا ہے اتارو یہ لوگ کو نیچے سمال لیں گا کون ممی سمبھال لے گا ان لوگ کو ممی 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 تان آنے والا ہے کیا اب ممی آگیا آگیا ملو رسطو ملو 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 لیکن فلم لائن کا کوئی بھروسہ نہیں پرناہ ہیرو کا چانس تو سفا سفا کھلا ہوگا اسی طریقے سے گیت میں نے لکھا سن 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 ظالمان پیار مجھ کو تجھ سے ہو گیا مجھ کو تجھ سے یہ تو اچھا نہیں لگ رہا ہے لفظ جو ہے خوشک ہے سر جو ہے دب جاتے ہیں پیار ہم کو تم سے ہو گیا اس طرح ہے تو جو ذرا ایزی گوئنگ ہوتے ہیں نوٹ میں نے کہا مگر یہ جرمیٹیگلی رہنگ ہے اس لی کے سن سن جب کہا سنو سنو کہا ہوتا تو ہم کو سہی ہوتا ہم کا لگ سن کلیورل سہی ہوتا یہاں تو سنگلر آنا چاہیے تو کہلے لے رہے بھئی اٹھاؤ تمہارے یہ وہاں آڈیانس میں کون دیکھا کہ تمہاری گریمر مجرور یہ سننے میں اچھا لگتا ہے رکھو تو وہ گیتا ہی ہے اور وہ گیت خوب چلا سن 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 ظالمہ پیار ہم کو تم سے ہو گیا دل سے ملال دل میرا سجھ تو میرے پیار کی قسم جا 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 بے وفا کیسے پیار کیسے تیرے سونا کسی کمی تیرے جھوٹی تیرے پیار کی قسم سن 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 ظالمہ جا 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 بے وفا ایڈیشنل حیثیت تو اسے دیکھتے تھے کہ یہ گیت جو ہے سین کو آگے بڑھائے اسی وجہ سے گیت میں دو باتیں وہ دیکھتے تھے ایک تو یہ کہ ڈل نہیں ہو اپننگ میوزک لمبا نہیں ہو اس لئے کہ اپنی میوزک ایسا مالو تھا ہاں بھائی بیٹھ جاؤ پہلے پہلا میوزک اپنی میوزک ہو جائے شروع کا میوزک ہو جائے تو پھر ہم جیت شروع کریں تو وہ کبھی کبھی تو ایسا کرتے ہیں ڈیالاگ سے کٹ کے اوٹی دیکھی شروع کریں اے جیت دل پر ہوا ایسا جا دوں طبیعت طبیعت مچل مچل گئی نظریں ملی کیا کسی سے حالت بدل 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 گئی دل پر ہوا ایسا جا دوں طبیعت مچل مچل گئی نظریں ملی کیا کسی سے حالت بدل بدل گئی ڈیالاگ سے جب تک وہ پوری طرح سے ہو نہیں جاتا تھا یعنی مجھے بھی کئی مرتبہ سیریس سین میں سیٹ پیسے باہر جانے کا باہر نکلنا پڑتا تھا سیرف اس مجبوری کوئی جیسے کہ میں گھڑبڑ نہ کر دوں یا کوئی دوسرا آرٹیز مجھے دیکھا اس لیے مجھے بھی کہتے ہیں جانی چلو باہر جان روزی سے مل کے آنا اے دیسا مات دیاں سیرابول کے اندر ماتا کوئی ہے کیا ہاں ہے کون ہے میں اندر آسکتی ہوں جہاں آپی کا گھر ہے چلی تمہیں چھوٹی سے جگہ میں پیسے رہتی ہو پڑے مجھے ہیں آدھر جو پڑے گئی ہے تم نے شاید اسے بہتر زندگی نہیں دیکھی اسے ہی آئیسا کہتے ہو اور آپ نے شاید بہت زندگی نہیں دیکھی جو لاکھوں بیچارے فرپاہ پہ گزارتے ہیں میری حال تو ان سے کہیں بہتر ہے تم کمینسٹ ہو جی نہیں کارٹونیسٹ کمینسٹ ہو کہتا کہ جی نہیں کارٹونیسٹ اب کارٹونیسٹ بھی کمینسٹ ہو سکتا ہے تو ایک صرف الفاظ کے جو فونیٹک پنننگ ہے وہ تو ہے اس کی سپیڈ ہے سب کچھ ہے دھڑ سے ریپارٹی کے طور پر وہ آتا ہے اور اس میں ایک بات ہے ہے اس سے ہمارے تھے بیرس